شمس طاحر خان آیا نہیں جا سکا ہے لہٰذا اس وائرس کی تہہ تک پہنچنا بہت ضروری ہے یہ جاننا ضروری ہے کہ کرونا آخر کب کیسے کیوں اور کہاں سے آیا چین کی وہان لیب میں ایبولا، نپا، سورس اور دوسرے خاتک وائرسوں پر ریسرچ کر رہے ہوئے گیانک اپنے مایکروسکوپ میں ایک عجیب سا وائرس دیکھتے ہیں میڈیکل ہسٹری میں ایسا وائرس پہلے کبھی نہیں دیکھا گیا تھا اس کے جینیٹک سیکونس کو غور سے دیکھنے پر پتا چل رہا تھا کہ یہ چمگادر کے قریب ہی ہو سکتے ہیں ویگیانک حیران تھے کیونکہ اس وائرس میں وہ سارس وائرس کے ساتھ سمانتہ کو دیکھ پا رہے تھے جس نے دو ہزار دو اور دو ہزار تین چین میں مہماری لا دی تھی اور دنیا بھر میں سات سو سے زیادہ لوگ مارے گئے تھے اس وقت بھی یہ بتایا گیا تھا کہ سور چھونے اور سنکرمک ویکٹی کے چھینک نے یا کھانسنے سے پھیلتا لیکن تب چین اس وائرس کو چھپا لے گیا تھا ڈسمبر کے شروعات ہی ہفتے میں وہان کی سی فوڈ مارکٹ کے اردگید رہنے والے کئی لوگ اچانک بخواب سے پیڈی تھونے شروع ہو جاتے ہیں ان کے ٹیسٹ کے لیے سیمپل لیب میں بھیجے گئے جس کے بعد یہ سیمپل وہان انسٹیٹوٹ آف وائرولوجی نیشنل بیو سیفٹی لیب کے پاس پہنچے یہاں ویگیانک کے مایکروسکوپ جو انہیں دکھا رہے تھے وہ آنے والے جان لے وہاں گلوبل خطرے کا سنکیت تھا مگر چینی ادھکاریوں نے ڈاکٹروں اور ویگیانکوں کو بدنامی اور افرہ تفریقے ماحول سے بچنے کے لیے خاموش کرا دیا ڈاکٹر لی وین لیانگ کے اسپطال میں اس تھانیے سی فوڈ مارکٹ سے قریب سات مریض پہنچے یہ وہی ڈاکٹر لی وین لیانگ تھے جنہوں نے دنیا کو پہلی بار اس جان لےوا وائرس سے آگاہ کروایا تھا بہرحال ان مریضوں کے لکشن دیکھ کر ہی ڈاکٹر لی کو سمجھ میں آ گیا تھا کہ یہ سبھی کے سبھی کسی انجان گھا تک وائرس کے شکار ہوگی انہوں نے فوراً اس بیماری کے بارے میں دوسرے ڈاکٹروں کو الیرٹ کیا اور اس وائرس کے بارے میں اپنی ریپورٹ دی اتنا ہی نہیں اس بارے میں انہوں نے ویچیٹ ایب پر اپنے میڈیکل کالیج کے ایلمونی گروپ میں بھی جانکاری دی اور سب کو اپنے جانکاروں دوستوں اور رشتداروں کو اس بارے میں آگاہ کرنے کو کہا لیکن کچھ ہی گھنٹوں میں ان کے میسیج کا سکرین شورٹ وائرل ہو گیا اس کے بعد چین نے ڈاکٹر دی کے ساتھ کیا کیا یہ ہم آپ کو آگے بتائیں نئے سال کے جشٹ میں دنیا اور چین ڈوبے ہوئے تھے اور ٹھیک ان کی ناک کے نیچے یہ وائرس تب ہی لگاتار پھیلتا جا رہا تھا سات سے چودہ چودہ سے اکیس اکیس سے بھی حالیس ہوتے ہوتے یہ تعداد سیکڑوں میں پہنچ گئے مگر چین اس پر روک تھام کی بجائے اس جان لیوہ بیماری کو دنیا سے چھپانے میں لگا رہا انگریزی نئے سال کے بعد آیا چینی نئے سال افرہ تفری سے بچنے کے لیے چین نے اس جان لیوہ وائرس کی خبر کو سامنے تو نہیں آنے دیا مگر اندر ہی اندر وہان کے انسٹیٹوٹ آف وائرولوجی نیشنر بائیو سیفٹی لیب میں اس کی جان چلنے رہی یوں بھی اس لیب میں پچھلے کئی سالوں میں چمگادلوں سے پھیلنے والی بیماریوں پر ریسرچ چل رہی تھی یہ ریسرچ اس لیے تھی کیونکہ نہ صرف وہان اور آس پاس کے علاقوں میں چمگادلوں کی تعداد زیادہ ہے بلکہ یہاں چمگادلوں اور دوسرے تمام جانوروں کے ماس کھانے اور سوٹ پینے کا چلن بھی زور ہوگا ہے اور اب تک کی جان چ میں یہ تو صاف ہو رہا تھا کہ ہو نہ ہو یہ جان لیوہ وائرس انہی چمگادلوں سے ہی پھیلہ ہے چینیس سنٹر فور ڈیزیز کنٹرول این پریونشن کی سٹڈی کے ڈیٹا پر اسی طرف اشارہ کر رہے ہیں ڈاکٹر لی وین لیانگ اس بیچ لگاتار اپنے ڈاکٹر ساتھ ہی اور لوگوں کو اس جان لیوہ وائرس سے نہ صرف آگاہ کر رہے تھے بلکہ پیڑیتوں کو آئیسولیشن وارڈ میں رکھ کر اپنے طور پر علاج بھی کر رہے تھے اسی بیچ یہ خبریں چین سے نکل کر دنیا تک پہنچنی شروع ہو گئی چین نے بھی اب آخر کار مان لیا کہ اس کے ملک کو کرونا نام کی ایک مہاماری میں جکل لیا ہے مہیں دوسری طرف چینی سرکار نے چوتیس سال کے ڈاکٹر لی کے وائرل ہو چکے کرونا وائرس سے آگاہ کرنے والے میسج کا سنگیان لیتے ہوئے نوٹیز پھیج کر ان سے جواب مان گئی مگر ڈاکٹر لی کی پریشانیاں یہیں ختم نہیں ہیں اس کے فوراں بعد ان پر افواہ پھیلانے کا آروپ لگا دیا گیا اور انہیں لکھت میں معافی مانگنی پڑے اس بیچ وہان اور آس پاس کے علاقوں کے ساتھ ساتھ پورا چین اس جان لیوہ وائرس کی چپے ہی تھے آن چکا تھا اور اس سے ہونے والی موتوں کا آنکھ لام اب لگاتا پڑتا جا رہا ہے اچانک خبر آئی کہ کرونا وائرس کے بارے میں سب سے پہلے جانکاری دینے والے ڈاکٹر لی کی موت ہو گئی ہے بتایا گیا کہ ڈاکٹر لی بارہ جنوری سے اسپتال میں پھرتی تھے اور تیس جنوری کو پتا چلا کہ وہ کرونا وائرس کی چپے ہیٹ میں آ چکے چین نے کہا کہ انہیں بچانے کی بھرپور کوشش کی گئی لیکن بچایا نہیں جا سکا گوان سنٹرل ہاسپٹل نے اپنی ریپورٹ میں کہا کہ ڈاکٹر لی کی موت ساتھ فروری کی رات قریب دو بچ کر اکھاون منٹ تم پتایا گیا کہ انہیں کف اور بخار تھا حالانکہ سرکار گروہ دی گھٹوں کا یہ ماننا تھا کہ چین نے انہیں اس مہاماری کا خلاصہ کرنے کی سزا دیا یہ خبر اس لئے بھی حاوی ہوئی کیونکہ شروعات میں چین کے بیس ہزار کرونا پیڑیتوں کو مار دینے کے لیے سوپریم پیپل سپورٹ میں عرضی دینے کی بھی خبر آئی تھی مگر یہ دونوں ہی خبریں کنفرم نہیں ہو سکی لیکن چین میں جو کنفرم ہوا وہ تھا دنیا میں اب تک کا سب سے جان لیوہ وائرس کے سامنے آنے کا سچ جو اب تک دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگوں کو اپنی چپیٹ میں لے کر دے موت مار چکا تھا مریش دیوگن کے ساتھ فارو خیدر آج تک ڈاکٹر لیوین لیانگ جنہوں نے دنیا کو سب سے پہلے کرونا وائرس سے آگاہ کیا تھا خود ان کی موت ہو چکی ہے یہ موت کرونا وائرس سے ہوئی یا پھر چین کی سرکار نے انہیں یہ راز دنیا کے سامنے فاش کرنے کی سزا دی یہ فی الحال سوال بنا ہوا ہے سوال یہ بھی بنا ہوا ہے کہ کرونا چمگادر سے پھیلا یا چین کی لیپ سے خود چینی ویگیانی کے اس بات کا دعویٰ کر رہے ہیں کہ جان لیوہ وائرس کسی جانور سے نہیں بلکہ چین کی لاپروہی سے پھیلا ہے کرونا کے اپی سینٹر اور ہستے کھیلتے پورے وہان شہر میں اس قدر سناٹا پسر گیا کہ لگا کرفیو سا ماحول ہے وہان کی یہ وہی سی فوڈ مارکٹ ہے جہاں چمگادر سمیت دوسرے تمام جانوروں کے ماس مل دے تھے آج یہاں صرف سنسان گلیاں ہی بچی ہے ڈبلو ایچو کے ٹیم نے حبی پراند کی راجدھانی وہان کا جب دورہ کیا تب یہاں ہر طرف خوفناک سناٹا ہی پسرا ملا پولیس کے گونچتے ہوتر ہی بس کبھی کبھی سناٹے کو چیرتے ہیں سورج کی کرنے دن کا حساس کراتی تھی ورنہ رات پر گھپ اندھیرہ کسی قبرستان جیسا لگتا تھا کرونا نے اسی شہر میں جرم لیا اور اسے پوری دنیا میں پھیلایا آج پورا کا پورا شہر بد ہے تصویریں صاحب بتاتی ہے کہ اس مہاماری کے بعد سے یہاں کچھ نہیں بچا ہے سلکیں ویران ہیں دفتر خالی پڑے ہیں لوگ گھروں میں گسے ہیں اکہ دکہ لوگ سلک پر نظر بھی آتے ہیں تو چہرے پر ماسک لگائے ہیں شہر کی اوچی اوچی امارتیں بھی خالی پڑی ہیں زیادہ تر لوگ تو اس شہر سے پلائے نہیں کر چکے ہیں فلحال چین کا یہ بڑا شہر لگ بھگ دیران ہو چکا ہے اب تک کرونا وائرس سے وہان میں قریب تین سو سے زیادہ موت ہو چکی ہیں اور پچاس زار سے زیادہ کنفرم کیس بھی سامنے آ چکے ہیں چین کے سرکاری ساؤت چائنہ یونیورسٹی آف ٹیکنالوجی کے چینی ویگیانک بوتاو شاؤ اور لی شاؤ نے دعویٰ کیا کہ کرونا وائرس کی شروعات وہان کے فش مارکٹ سے نہیں بلکہ یہاں سے نزدیک بنی تین سو گس کی سرکاری ریسرچ لیب سے پھیلی ہے چینی ویگیانکوں نے دعویٰ کیا کہ ڈبلو ایچ ڈی سی نے لیب میں ایسے جانوروں کو رکھا جن سے یہ بیماریاں پھیلی اور ان میں اس بیماری کو پھیلانے کے لیے سب سے بڑے ذمہ دار ان چمگادڑوں کو مانا جا رہا ہے جن کی اس لیب میں تعداد قریب 605 ہے یہ وائرس اس ٹیسٹنگ کے دوران پھیلا جس میں چمگادڑوں نے ایک ریسرچر پر حملہ کر دیا اور چمگادر کا خون اس کی سکن میں ملیا جس سے یہ وائرس انسانوں میں پھیلنا شروع ہوا اس کے بعد سوال چین کی نیت پر اٹھنے شروع ہوئے کیونکہ یہ جان لیوا وائرس چین کی لیب سے باہر نکلا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہان انسٹیٹوٹ آف وائرلوژی نے وائرس لیگ کیا ہو ایسی خبریں پہلے بھی سامنے آ چکی ہیں لہٰذا بھیانک روپ لے چکے اس کرونا وائرس سے نپٹنے سے زیادہ چین اب اس وائرس کے لیب سے لیگ ہونے کی خبر کو دمانے میں جو دہستر پر کام کرنے رہا ہے امریکی سانسٹ ٹوم کوٹن نے کرونا کو لے کر ایک نیا خلاصہ کیا ہے جس کے مطابق کرونا وائرس وہان انسٹیٹوٹ آف وائرلوژی سے لیگ ہوا جو انسانوں دوارہ تیار کیا گیا کوئی جیوک خاتیار بھی ہو سکتا ہے جسے چین لیب میں تیار کر رہا تھا جو باہر آ گیا اور اب چین جس طرح کرونا کو لے کر پردادار ہی کر رہا ہے اس سے مجھے اپنی باتوں پر پورا یقین ہے میں چنوٹی دیتا ہوں کہ چین چاہے تو یہ ثابت کر کے دکھائے کہ کرونا اس کے لیب سے نہیں بلکہ وہان کے فش مارکٹ سے ہی دنیا میں آیا اس قبر کو بل ملنے لگا کہ کرونا وائرس کسی جانور سے نہیں بلکہ چین کی ہی لیب سے پھیلا ہے اس لیب سے جس میں چین جیوک خاتیار تیار کرنے کی کوشش کر رہا تھا خبروں کی معنی تو چین ایک عرصے سے جیوک خاتیاروں کو حاصل کرنے کیلئے ہوبئی میں وہان سنٹر فور ڈیزیز کنٹرول یعنی ڈبلو ایچ ڈی سی میں ریسرچ کر رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ وائرس وہان کی اسی لیب سے پھیلا خبر ہے کہ چین نے کرونا وائرس سے لڑنے اور اس کی کارٹ نکالنے کیلئے اپنی سینہ کی بائیولوجیکل خاتیاروں کی ایکسپرٹ چین وی کو وہان میں تینات کر دیا ہے وی کی اس تیناتی کے بعد اکلوں کا دور آہر بھی تیز ہو گیا اسی لیے کرونا کے سنکٹ کو سینہ کے بائیولوجیکل ہتھیاروں کے نرمان سے جوڑ کر دیکھا جانے لگا یہ وائرس پھیلا کیسے ابھی تک اس کی تصویر صاف نہیں ہو پائی مگر جو بھی ہو اس مہماری نے اب پوری دنیا کو اپنی چپیٹ میں لے لیا ہے چین کے بعد عبیران اور اٹلی سب سے زیادہ اس وائرس کی چپیٹ گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ اب تک ساٹھ سے زیادہ دیشوں میں کرونا دستک دے چکا ہے جن میں بھارت کی شامل ہیں منیش دیپن کے ساتھ فارو خیدر آج تک دنیا کی تاریخ کے الگ الگ دور میں کئی ایسی مہماری آئیں جس نے انسانی بستیوں کو شمشان میں بدل دیا کرونا نام کی نئی مہماری کو آئے بھی دو مہینے سے زیادہ ہو گئے لیکن اب تک اس بیماری سے بچنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا ہے چین میں کئی ہزار لوگ اس بیماری کی چپیٹ میں آ کر دم توڑ چکے ہیں ایسے میں چین اس کے شکار مریضوں کے ساتھ جو سلوک کر رہا ہے اس نے انسانیت کو بھی شرم سار کر دیا ہے کرونا وائرس کی بات صاف ہوتے ہی چین میں ہاہاکار مچ گیا اور چین اس سے بچنے کے لیے ہر ممکن کوششوں میں جڑ گیا یا یوں کہے کہ اس سے بچنے کے لیے چین کچھ بھی کرنے کو تیار ہو گیا یہاں تک کی ایسے ویڈیو بھی آئے کہ اس نے اپنے ہی لوگوں پر ستم ڈھانا شروع کر دیا کرونا وائرس کے خوف کے بیچ سوشل میڈیا پر چین کے تمام ایسے ویڈیو وائرل ہو رہے ہیں جن میں اس کے آدھکاری اس وائرس سے پیڑید مریضوں کے ساتھ بچنے کی کرتے دکھ رہے ہیں ایک ویڈیو میں تچینی آدھکاری کرونا وائرس کے ایک سندگد مریض کو ڈبے میں بند کر ٹرک میں رکھتے ہوئے دکھ رہا ہے باکس میں لوگ ہونے کے بعد مہیلہ کی چیخیں سنائی پڑتی ہیں مہیلہ کا پارٹنر اسے دلاسہ دینے اور سنجھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن باکس میں لوگ ہونے کے بعد مہیلہ زور زور سے چلانے لگتی ہیں چینی پرشاسن وائرس کے شکار لوگوں کو الگ جبوں پر رکھ رہا ہے تاکہ باقی وائرس سے بچ سکے ایک دوسرے ویڈیو میں چینی پلس کرونا وائرس سے سنکرمیت ہونے کے شک میں ایک مہیلہ کو جبرن ہیراسط میں لے لیتی ہے مہیلہ کو اس کی کار سے جبرن کھینچ کر باہر نکالا جاتا ہے پولیس ادھکاری بعد میں اسے سڑک پر ہی چھوڑ دیتے ہیں اور پھر ٹرانسپورٹ وینا کر اسے لے جاتی ہے سوشل میڈیا پر ایک اور ویڈیو بھی وائرل ہو رہا ہے جس میں لوگوں کو ان کے گھروں سے گھسیت کر لے جائے جا رہا ہے کئی لوگ اس دوران زبردست ویروت کرتے ہیں مگر پولیس کچھ بھی سننے کو راضی نہیں ہے ان لیک ویڈیو سے کچھ لوگ اس نتیجے پر پہنچنے لگے ہیں کہ چینی ادھکاری کرونا وائرس کے اثر کو دنیا سے چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں اور وائرس کو پھیلنے سے روکنے کے لیے بہت کڑے قدم اٹھا رہے ہیں کئی ادھکاری گھر گھر جا کر تلاشی لے رہے ہیں اور سنکرمیت مریضوں کو باہر نکال کر انہیں الگ سنٹر میں لے جا کر رکھ رہے ہیں اتنا ہی نہیں دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ جن کے گھر میں کرونا کے سندکت مل رہے ہیں اس پورے گھر کو ہی چین کی سرکار سیل کر رہی ہیں پریوار کے کسی بھی شخص کو باہر آنے کی اجازت نہیں ہے یہ تصویریں موبائل سے لی گئی ہیں انہیں لے کر دعویٰ کتنا صحیح ہے ابھی اس پر پکے طور پر کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا لیکن اگر یہ سچ ہے تو یقیناً یہ تصویریں درانے والی ہیں مونیش دیوگن کے ساتھ فاروق خیتر آج نمسکار میں ہوں انجنا اومکش اب ہمیں امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا لیٹس خبروں کے لیے یوں ہی دیکھتے رہی آج تک اور اس ویڈیو کے پسند آنے پر لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولے